اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ملیک یوٹیوب افیشل چینل آج ستائیس اگر دو ہزار بیس پاکستان ایک نیکولر پاور ہے اور اٹامک فس اسلامی دنیا کی جو ہے اٹامک وہ پاور ہے اور کچھ دنوں سے کچھ مہینوں سے جو ہے پاکستان میں جو ہے ایک ایسا شر اور فساد وہ پھلایا جا رہا ہے کہ بھئیس اصحاب الرسول کی شان میں جو ہے اب الالعلان جو ہے توہین کی جا رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر جو ہے فیس بک پر تو جو ہے الالعلان جو ہے اصحاب الرسول ہیں جو صحابہ کرام ہیں کہ ان کی شان میں جو ہے ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت جو ہے یہ سب کیا جا رہا ہے ان کی شان میں توہین کی جا رہی ہے اور چند دن پہلے جو ہے اسلام آباد میں جو ہے ایک نام نیہاد جو ہے وہ زاکر نے جو ہے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنو کی شان میں جو ہے گشتاخی کی اور ان کو ماذا اللہ کافر تک بھی وہ کہہ دیا گیا اور اہل سنت کے مسلمانوں کے وہ جذبات سے کھیلا وہ گیا اور پھر جو ہے بڑی تگو دو کے بعد جو ہے ایف آئی آر اس پر جو ہے وہ درج کی گئی ہے اور آج ابھی جو ہے آمدہ اطلاعات کے مطابق جو ہے ان کو اریسٹ وہ کر لیا گیا ہے تو حکومت کو ہمارے سیکیورٹی اداروں کو جو ہے اب سوچنا چاہیے اور اس پر جو ہے خصوصی وہ توجہ دینی چاہیے کہ بھی کون لوگ ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں جو ہے متواتر مسلسل جو ہے وہ یہ واقعات کر رہے ہیں اور اس سے پہلے حامد غزہ سلطانی نے جو ہے وہ شان میں توہین کی اسی طرح جو ہے کئی یعنی وہ وہ ذاکر ہیں اہلہ وہ خشیہیوں کے جو سنجیدہ طبقہ ہے ان کو چاہیے کہ بھی وہ ان کو روکیں اور جو یہ جو صحابہ رسول کی شان میں جو ہے توہین کرنے کا جو ایک وہ ٹرینڈ وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں یہ ناقابلے وہ قبول ہے اور اس کے پیچھے ہماری اجنسیوں کو چاہیے کہ بھی فل تحقیقات کریں اور اس کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں جو بھی غیر ملکی لوگ ہیں جو بھی غیر ملکی آقاوں کے اشارے پر پاکستان کا جو ہے امن و امان وہ تباہ وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے کیفر شردار تک جو ہے حکومت کو پہنچانا چاہیے اور صورتحال اب یہ ہو گئی ہے کہ اگر اس کو نہ رکا گیا اس کے آگے بند نہ باندھا گیا تو پھر جو ہے صورتحال جو ہے آؤٹ آف و کنٹرول ہو سکتی ہے پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ وہ پیدا ہو سکتا ہے اور یہ امن جو ہے ہم نے چالیس پنتالیس سال کے بعد بڑی لازیوال خوربانیوں کے بعد ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری پاک فوج کے جوانوں نے اور ہمارے پاک فوج کے افسروں نے جو ہے اپنی جانے دے کر اس کو جو ہے امن جو کہ قیم ہوا ہے آج اس کو امن ہوا ہے یہ ان کی جانوں کی جو انہوں نے شہادتیں دیئے ان کا یہ سمر ہے تو اب حکومت کو ہمارے اداروں کو ہماری انٹیلی و جنس اداروں کو سختی سے جو ہے اس پر وہ توجہ دینی چاہیے اور اس پر جو ہے کام وہ کرنا چاہیے کہ بھی اب غیر ملکی ایجنسییں جو ہیں پاکستان میں جو ہیں چاہتی ہیں کہ بھی فرقہ ورانہ وہ فسادات ہوں اور اس کے اندر جو بھی لوگ آلائے کار وہ بنے جو صحابہ کی شان میں جو ہے توہین وہ کریں ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے اور صورتحال جو ہے خوشائند ہے کہ بھی تھوڑی سی تاخیر کے بعد ان کو آرست وہ کیا گیا ہے لیکن اس میں کوئی روح ریعت نہیں کرنی چاہیے اور سخت سے سخت اس پر جو ہے کاروائی وہ کرنی چاہیے اور ایسے نام نیاد جائل جو کہ اپنے آپ کو جو ہے ذاکر وہ کہتے ہیں سنجیدہ وہ طبقہ جو اہل ہے وہ تشیعہ کا ہے ان کو غور کرنا چاہیے کہ ان کی صفوں میں جو ہے یہ جو توہین کا الیمنٹ ہے جو وہ صحابہ و کرام کی شان میں جو ہے علالعلان اب توہین وہ کر رہے ہیں اس سے ملک پاکستان میں عرض پاکستان میں خداداد کی حملکت خداداد میں جو ہے اب فساد پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس پر ہمارے اداروں کو وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اسی طرح وہ اس لیے کہ بھئی انہوں نے ہر مہاد پر دیکھ لیا ہے انہوں نے جو ہے نام نیاد پاکستانی طالبان کو وہ کھڑا کیا ان کو پاک فوج نے جو ہے شکست دی اور عبرتناک شکست دی اور جو بچے خوچے ہیں کچھ ان میں سے وہ اپنے بلو میں وہ چھوپے ہوئے ہیں اسی طرح وہ کراچی میں تو اسی طرح بلوچستان میں کوشش کی گئی پاکستان میں جو ہے افرا تفری پھیلانے کی لیکن ہماری پاک فوج نے جو ہے پوری قوت سے جو ہے ان ملک ہشمنوں کو غیر ملکی اجنٹوں کو عبرت کا نشان وہ بنا دیا ہے اب وہ غیر ملکی جو اجنسی ہیں وہ لوگ وہ پریشان ہیں کہ بھی اب پاکستان میں جو ہے وہ کس طرح جو ہے اپنی کاروائییں کی جائیں تو اب یہ ایک آسان ان کو ٹارگیٹ ہے تو ہائر کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ بھی ان کی حوصلہ اوضائی کی جاتی ہے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ بھی پاکستان میں ایسے واقعات وہ کیے جائیں اور پاکستان کو جو ہے عراق شام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن پاکستان کی اکثریت پاکستان کی اکثریت وہ سنجیدہ ہے اور ان نام نیہاد یہ جو صحابہ و قرام کی شان میں جو توہین وہ کرتے ہیں ان کے اس میں جو ہے ہماری قوم نہیں آنے والی یہ جو ہے اپنے پیسوں کی خاطر اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش وہ کرنے کی خاطر پاکستان کے امن سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آج کی جو عامدہ اطلاعات ہیں پاکستان میں جو ہے ان کو ارسٹ وہ کر لیا وہ گیا ہے یہ حکومت کا بہترین اقدام ہے اور عمران خان کو اور ہمارے سیکیورٹی دارو کو اور جنرل باجوا صاحب کو آئی ایس آئی کو اس پر جو ہے اسپیشل جو ہے وہ دینی چاہیے تاکہ پاکستان میں جو ہے پھر کا وارانہ جو خوشیں کی جا رہی ہیں جو کہ ہمارے دشمن ملکوں کی وہ طرف سے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بھی اس کو جو ہے پاکستان میں وہ پھیلایا جائے پاکستان میں جو ہے اس کو کوشش کی جا رہی ہے پہلے بھی کی گئی ہیں اب بھی کی جا رہی ہے وہ پہلے بھی انہا کام ہوئے اب بھی انشاءاللہ انہا کام ہوگے اور آپ سے اجازت چانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹس کی صورت میں بھی کریں پاکستان زندہ بات